اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی مام آس یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے ہمارے رسک میں ہمارے روزگار میں ہمارے دستا کان میں خیر اپر کر ڈالیں آمین تو گائز آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ کس کی آواز ہے تو چلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے تو یہ اب آپ کو حریر بتائیں گی سو گائز ہریر برٹ اس ہیر سو گائز آپ لوگ بتائیں آپ کو آپ کی ایکٹنگ کیسے لگی جو آپ نے سٹارٹ میں کی تھی مممہ کی کمنٹ باکس میں ضرور پتائیے گا اور میں انتظار کروں گی آپ کے کمنٹ کا سو گائز آج آپ لوگ دو شیف سے ملنے والے ایک شیف کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے وہ تو میں ہوں اور دوسر شیف ہے one and only آپی برٹ اور آپی مممہ کی کچن میں گندال نے آ چکے ہیں اور آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی لے کر آئے ہیں اور اس ریسیپی کا نام ہے میکن چیز پاسٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے 3 ٹیبل سپون اوائل میں جو دو لستن کی کلاوز ہوتی ہیں اس کو چاپ کر کے وہ ڈالا ہے اور یہ ایک کنیا نے اس کو بھی ہم نے چاپ کر کے اس میں ڈال دیا ہم اس کا کلر لائٹ سا چینج ہونے تک اس کو فرائے کریں گے اچھا جو پاسٹا اس کو میں نے نائنٹی پرسنٹ بوائل کر کے اس میں 1 ٹیبل سپون اوائل ڈال کے اور سالٹ ٹیسٹ ڈال کے وہ پہلے سے ہی رکھ لیا ہے تو یہ اب ہم اس میں 1 تھرڈ کپ ٹومیٹو کیچپ یا ٹومیٹو ساوز جو آپ کے پاس اوائلیبل ہے آپ وہ ڈالیں اچھا جو میں آپ کو پاسٹا کا بتائی تھی اس میں ایک کپ جو واتر پاسٹا کا بوائل واتر وہ میں نے نکال لیا تھا ایک ٹیبل سپون یہ چلی فلیکس ڈالے ہیں ہم نے اس میں ہاف ٹیبل سپون یہ ریڈ چلی سالٹ ٹو ٹیسٹ اب اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتائی تھی کہ میں نے پاسٹا کا واتر ایک کپ نکال لیا تو یہ وہ ہے اب ہم چلتے واپس اب ہم اس کو جو واتر اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو مکس کریں گے بیسے یہ کام بہت مشکل ہے ممہ بہت اچھے سے کر لیتی ہیں اب اس میں یہ دیکھیں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں اوریگانو ڈالا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون اور یہ ہاف ٹیبل سپون بلیک ٹیپر اب ہم پھر سے اس کو مکس کرتے رہیں گے مکس کرتے رہیں گے ہم اس میں ہاف کپ ملک کا بھی ایڈ کریں گے دودھ بھی ہاف کپ اس میں ڈالیں گے کیونکہ میکن چیز پاسٹا ہے تو ساری چیز اس میں ایسے ہی ڈالیں گی اچھا جی اور یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون چکن پاودر ہے یہ بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آپ اس کے جگہ چکن کیوبز بھی یوز کر سکتے ہیں مرزی آپ کے اینار ڈالیں اور یہ میں نے کریم ایٹ کیا ہاف کپ کریم ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ٹو ٹو فور منٹس تک اور کچھ کریں گے اس کو میکس کرتے رہیں گے کیونکہ کریم اس میں اچھی طرح ڈیزولف ہو جائے پھر ہم اس میں دیکھیں ہماری کریم جو ہے وہ ڈیزولف ہو چکی ہے اب ہم اس میں چیز بھی کریں گے ہمارے پاس چیز تھی اب ہم نے وہ بھی اس میں ایٹ کر دی ہے تھوڑی سی ڈالی زیادہ نہیں ڈالی صحیح چیز اب ایٹ کر دیں پھر مکس کریں گے تاکہ چیز بھی اس میں ڈیزولف ہو جائے اب ہم اس کو ٹری ٹو فور منٹس پکانے کے بعد اس کے اندر اپنا پاسٹا کریں گے دیکھیں میں پاسٹا اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو کریں گے مکس اب یہ مکس ہو رہا ہے اس کو ہم مکس کرنے کے بعد ٹو ٹری منٹس تاک اس میں ہی پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں میرے پاس یہ کیوکمبر چیز کارلک سوس ہے یہ میں اس کے اندر ہی کر رہی ہوں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ڈال لیں اگر ڈال لیں یہ ڈال کے بعد ہم مکس مکس تاک یہ اچھی جانا مکس ہو جائے کیونکہ میں رکھا ہوا تھا تو یہ تھک ہے زیادہ اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور فردر اس کو اپ نے ٹائم کے لئے اس کو فلیم پہ پکائیں میں نے اس کو 2 2 3 منٹ اور پکایا ہے اب یہ میرا اور ہری کا ایکس سسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے گا اور پلیز ضرور بتائے گا کہ آپ میری اور حریر کی ریسی بھی کیسی لگی اور اللہ حافظ